میں تو اب بھی دو تین دنوں سے اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی نزت نے کہا رات کو ایک آدمی ہمارے گھر آیا اور اس حادثے کی اطلاع دی میں اور میرے ابو امی اور بھائی دوڑتے ہوئے یہاں پہنچے لیکن میں روٹ کر یا انوار سے جھگڑے پر گھر نہیں گئی تھی بلکہ انوار نے اپنی خوشی سے مجھے بھیجا تھا اس سے پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کہ کبھی میں انوار سے لڑائی جھگڑے کے بعد روٹ کر چلی گئی اور کبھی اس نے غصے میں آ کر بھیج دیا اور کبھی دس دن اور کبھی پندرہ دن بعد اپنے ماں باپ کے کہنے پر آیا اور مجھ کو گھر لے آیا میں پھر کہتی ہوں کہ اب ہمارے درمیان کوئی شک شبہ اور کوئی ناچاکی نہیں رہی تھی پہلے ناچاکی کیوں ہوتی تھی میں نے پوچھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ڈرے گھبرائے بغیر صحیح بات بتا دو اور پھر میں اس پر پردہ ڈال دوں گا اور سچ کو نکھار کر سامنے لے آؤں گا اب کچھ پردے اٹھنے لگے نزت کی بابت یہ ذہن میں رکھیں کہ پورے اعتماد کے ساتھ بات کرتی تھی اور اس کو بہت بڑی چوٹ پڑی تھی اور اس کی بدنامی بھی ہوئی تھی اس واسطے وہ زخمی بلی بلکہ شیرنی کی طرح حملہ کرنے پر آئی ہوئی تھی وہ کسی بڑے ہی عزت والے خاندان کی لگتی تھی اللہ نے اس کو جیسی شکل دی تھی ویسی ہی عقل عطا کی تھی اس نے یہ الفاظ بھی کہے جو آج تک مجھ کو یاد ہیں کہ میں یہاں بند کمرے میں بیٹھ کر بیان نہیں دوں گی بلکہ منڈیر پر کھڑی ہو کر ساری دنیا کو سناؤں گی کہ میں کیا ہوں اور میرا خاند کیا تھا اور حقیقت کیا ہے اس لڑکی نے میرے دل میں اپنی قدر اور قیمت پیدا کر لی اس نے بڑا تفصیلی بیان دیا جو پورے کا پورا یہاں سنانا ضروری نہیں اصل جو مسئلہ تھا میں وہ پیش کر دیتا ہوں یہ لڑکی نزت بہت خوبصورت تھی اور دس جماعتیں بھی پڑی ہوئی تھی سمجھی جاتی تھی اور پھر خاندان ہر لحاظ سے ٹھیک تھا اور اس خاندان کی عزت بھی تھی اس واسطے اس لڑکی کے رشتے کے خواہش مند تین چار اچھے گھرانے والوں کے لوگ تھے ہر لڑکی کے والدین کے سامنے یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ لڑکی ایک ہوتی ہے اور رشتہ مانگنے والے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں لڑکی تو ایک ہی جگہ دینی ہوتی ہے باقی ناراض ہو جاتے ہیں اور ان میں اگر کوئی اکھڑ اور بدماج ٹائپ لوگ ہوں تو وہ باقاعدہ ہمیشہ کے لیے عداوت دل میں رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے رشتے سے جواب دے کر ان کی بیزتی کر ڈالی ہے نزت کے رشتے کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا دو لڑکوں کے والدین کو جواب دے دیا گیا اور نزت کی شادی انوار کے ساتھ کر دی گئی نزت نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کے والدین کہتے تھے کہ انوار کا خاندان بہت شریف اور عزت والا ہے اور اس گھر میں خوشحالی بھی ہے نزت نے میرے پوچھے بغیر ہی بتا دیا کہ جن دو لڑکوں کو قبول نہیں کیا گیا تھا ان کے والدین کا رد عمل کیا تھا ایک گھر تو بالکل چپ ہو گیا انہوں نے نہ کوئی ناراضگی رکھی نہ کبھی گلا کیا لیکن دوسرے گھر کے لڑکے نے نزت کو تھوڑا سا پریشان کیا تھا نزت نے اس لڑکے کا نام محمود بتایا محمود کا باپ افسری گریڈ میں فوجی ہیڈ کوارٹر میں ملازم تھا اس خاندان کو لوگ امیر خاندان کہتے تھے محمود ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کو گھر کی امیری نے اور والدین کے بھیجا پیار نے بگاڑ دیا تھا اس میں اوچھا پن زیادہ تھا اور اپنے آپ کو فلموں کا ہیرو سمجھتا تھا یہ خاندان نزت کی رشتے داری کے خاندانوں میں سے تھا نزت محمود کو بہت اچھی طرح جانتی تھی اور اس واسطے کہ وہ پردہ نہیں کرتی تھی محمود کے ساتھ اس کی سلام دعا بھی ہو جائے کرتی تھی اور محمود اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتا تھا نزت نے بیان میں کہا کہ محمود کی خواہش تھی کہ میرا رشتہ اس کو مل جائے لیکن نزت نے اپنی زبان سے اپنی ماں کو کہا تھا کہ خدا کے واسطے اس کو محمود کے ساتھ نہ بیادے نہ یہ تو بڑا ہی گھٹیا لڑکا ہے جب رشتے سے انکار ہو گیا تو شاید محمود کو کسی طرح پتا لگ گیا کہ نزت نے اپنی زبان سے اس کو نامنظور کیا ہے یہ اس طرح پتا لگا کہ انکار کے بعد اس نے نزت کو کہا کہ اس نے اس کو نامنظور کر کے بہت برا کیا ہے میں نے نزت سے پوچھا کہ محمود نے اس کو کبھی کوئی دھمکی دی تھی نزت نے جواب دیا کہ پہلے پہل وہ بڑے روب اور کچھ دھمکی کے لہجے میں ہی بات کرتا تھا لیکن ایک روز محمود نے اس کو گلی میں روک کر پھر ایسی بات کہی تو نزت نے اس کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہاں میں نے خود تم کو دھتکا رہا ہے اور آئندہ مجھ کو راستے میں نہ روکنا نہ کبھی مجھ کو ملنے کی کوشش کرنا اس کے بعد محمود نے اس کو کچھ بھی نہ کہا اور نزت کی شادی انوار کے ساتھ ہو گئی اس کے بعد نزت نے ایک بڑی ہی اہم بات بتائی اکثر لڑکیاں اپنی بابت ایسی باتیں نہیں بتایا کرتی شادی کے معاملے میں نزت کی اپنی پسند تھی یہ صرف پسند اور مرضی والی بات ہی نہیں تھی بلکہ نزت کی اس نوجوان کے ساتھ اچھی بھلی محبت تھی اس کا نام عبدالستار تھا اور سب اس کو ستار کہتے تھے ستار ان کے رشتے برادری کا لڑکا تھا اور ان کے ساتھ ان کا تعلق اتنا زیادہ تھا کہ نزت اور ستار کو آپس میں ملنے جلنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی لڑکپن میں ہی ان کی محبت ہو گئی تھی نوجوانی میں آ کر جب ان کے جذبات میں شدت اور سنجیدگی پیدا ہوئی تو انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا لیکن ستار کا خاندان مالی حیثیت سے نزت کے خاندان کی برابری نہیں کر سکتا تھا یہ مطلب نہیں کہ ستار کا خاندان غریب تھا بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی وہ حیثیت نہیں بنتی تھی جو نزت کے خاندان کی تھی یہی وجہ تھی کہ ستار کے والدین نے نزت کا رشتہ مانگا ہی نہیں نزت نے اپنی ماں کو بتا دیا تھا کہ وہ ستار کو چاہتی ہے لیکن ماں نے اس کو سمجھا بجھا کر اس کی خواہش رد کر دی تھی یہ نزت کی خاندانی شرافت تھی کہ اس نے محبت کو دل میں دبا لیا اور والدین کی پسند قبول کر لی ستار اور نزت کو اس کا بہت صدمہ تھا نزت نے یہ صدمہ برداشت کر لیا لیکن ستار سے برداشت نہیں ہو رہا تھا شادی کے بعد ستار نزت سے ملا تھا اور وہ روتا بھی رہا تھا اور کہتا تھا کہ وہ شادی کرے گا ہی نہیں اور یہی دعا کرتا رہے گا کہ کسی نہ کسی طرح نزت اس کو مل جائے نزت نے اس کو بہت سمجھایا اور کہا کہ اللہ کو جو منظور تھا وہ ہو گیا ہے اور وہ اللہ کی مرضی کو قبول کر لے پھر نزت نے ستار سے ملنا چھوڑ دیا تھا شادی کو چار مہینے گزر گئے تو ایک روز انوار چار بجے سے تھوڑا بعد اپنے معمول کے مطابق دفتر سے گھر پہنچا اور نزت کو اپنے کمرے میں بلایا نزت گئی تو انوار نے ایک رکا نزت کو دیا اور کہا کہ اسے پڑھو اور مجھ کو جواب دو نزت نے رکا پڑھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور چہرے کا رنگ بدل گیا رکا پڑھ کر وہ انوار کے موں کی طرف دیکھنے لگی یہ رکا نزت کے نام تھا اور اس کے نیچے عبدالستار لکھا ہوا تھا رکے میں محبت کا بڑا شدید اظہار کیا ہوا تھا اور لکھا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ تمہیں دل سے اتار دوں لیکن میں جتنی کوشش کرتا ہوں تم اتنا ہی زیادہ مضبوطی سے میرے دل کو گرفت میں لے لیتی ہو اگر مجھ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو پہلے سے زیادہ ملا کرو ورنہ میں معلوم نہیں کیا کر بیٹھوں یہ رکا لفافے میں نہیں تھا بلکہ ویسے ہی کاغذ تہہ کر کے کسی نے اس چھوٹے سے لیٹر باکس میں ڈال دیا تھا جو انوار کے گھر کے باہر لگا ہوا تھا یہ چھوٹا سا لیٹر باکس گھر کی ڈاک کے واسطے دروازے کے ساتھ لگایا گیا تھا جیسے کہ شہروں کے گھروں کے باہر لوگ لگا کر رکھتے ہیں انوار دفتر سے آیا تو حسب عادت لیٹر باکس کھول کر دیکھا تو اس میں سے یہ رکا نکلا آپ تصور ملا سکتے ہیں کہ ایک خامن کو اپنی بیوی کی بابت ایسا رکا دیکھ کر کتنا زیادہ غصہ آیا ہوگا اور اس کی جذباتی حالت کیا ہوئی ہوگی نوزت نے بتایا کہ انوار بہت حساس آدمی تھا اور اس کو غصہ بڑی جلدی آتا تھا اور اس میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ بات کی گہرائی تک جاتا ہی نہیں تھا اور بردباری تو اس میں تھی ہی نہیں اس نے نوزت سے جواب تلبی کی اور یہ تحمت لگائی کہ وہ ستار سے ملتی رہتی ہے نوزت نے اس کو تسلی دینے کے واسطے بہت کچھ کہا لیکن انوار پر جو کیفیت بن گئی تھی وہ اس کے قابو سے باہر تھی وہ نوزت کی کوئی دلیل اور کوئی قسم قبول نہیں کر رہا تھا نوزت کو اچانک خیال آ گیا کہ یہ ہینڈ رائٹنگ ستار کا تو ہے ہی نہیں ان کی آپس میں اتنی زیادہ محبت اور بے تکلف ہی تھی اور میل جول بھی تھا اس واسطے ایک دوسرے کی تحریر کو اچھی طرح پہچانتے تھے نوزت نے انوار کو یہ بات بتائی تو وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا نوزت نے کہا کہ اس کا فیصلہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس کو ستار کی تحریر دکھائے انوار تو اپنے آپ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس نے جو نوزت پر تحمت لگائی ہے وہ بالکل صحیح ہے اور یہ رکا ستار کا ہی ہے آخر بہت ہی جھک چک اور ترش کلامی کے بعد بات یہاں ختم ہوئی کہ انوار نے نوزت سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ ستار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گی اور یہ رکا بازی نہیں چلے گی نوزت نے اس کو کہا کہ وہ جب اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہے تو انوار کسی نہ کسی طرح دیکھ لیا کرے کہ وہ ستار سے ملتی ہے یا نہیں ابھی بیس بائیس دن ہی گزرے تھے کہ ایسا ہی ایک اور رکا پہلے کی طرح لیٹر باکس سے ملا اور یہ بھی انوار نے دفتر سے آ کر لیٹر باکس کھولا اور رکا نکالا اب تو انوار نے او دھم برپا کر دیا اور کہا کہ یہ دو رکے تو اتفاق سے انوار کو مل گئے ہیں اللہ جانے ایسے کتنے اور رکے آتے ہوں گے اور نزت بھی ان کا جواب دیتی ہوگی یہاں سے میاں بیوی میں خاصی زیادہ تو تو میں میں ہو گئی اور نزت اس دن بہت روئی انوار کوئی بات سننے کے باستے تیار نہیں تھا معلوم نہیں کیوں انوار نے یہ احتیاط کی کہ یہ رکے اپنے والدین کو یا گھر کے کسی اور فرد کو نہ دکھائے اب تو میاں بیوی کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہونے لگی اور ان کی جو بے تکلفی تھی اس میں زہر پیدا ہو گیا انوار ذرا ذرا سی بات پر نزت پر غصہ جھاڑ دیتا اور اس کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا گھر میں نزت کا دوسرے افراد کے ساتھ رویہ بہت ٹھیک رہتا تھا جو اس نے ان حالات میں بھی ٹھیک رکھا گھر والوں کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی گڑھ بڑھ پیدا ہو گئی ہے دو اڑھائی مہینے گزر گئے کوئی رکا نہ آیا لیکن انوار نزت سے بدزن ہو گیا اور یہ شبہ اس کے دل میں بیٹھ گیا کہ نزت اس کے ساتھ وفا نہیں کر رہی اب تو نزت کو بھی غصہ آنے لگا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انوار کبھی کبھی نزت کو غصے میں اس کے گھر بھیج دیتا اور پھر کچھ دنوں بعد لے بھی آتا تھا تین مہینوں کے بعد ایک روز پھر رکا آ گیا یہ بھی پہلے دو رکوں کی طرح لیٹر باکس سے انوار نے نکالا تھا میں نے اس موقع پر نزت سے پوچھا تھا کہ یہ رکے گھر کے کسی اور فرد کے ہاتھ کیوں نہیں آتے تھے نزت نے بڑا اچھا جواب دیا جو یہ تھا کہ ڈاکیا بارہ بجے سے ایک بجے کے درمیان گلی سے گزرتا ہے اور ایک بجے کے بعد گھر کا کوئی نہ کوئی فرد لیٹر باکس کھول کر دیکھتا ہے اس کے بعد کوئی ڈاک نہیں آتی اس نے کہا یہ رکا کوئی اس وقت ڈال جاتا تھا جب انوار کا دفتر سے آنے کا وقت ہو جاتا تھا اس طرح رکا انوار کے ہاتھ لگتا تھا اگر میں ستار اور نزت کی محبت کی کہانی اور نزت اور انوار کی ازدواجی زندگی کے حالات سنا رہا ہوتا تو پوری تفصیل سے بیان کرتا لیکن میں ایک تفتیشی کہانی سنا رہا ہوں اس واسطے باقی تفصیلات کو نظرانداز کر رہا ہوں آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ عبدالسطار کے رکے آتے رہے اور ان کے باعث انوار اور نزت کی ازدواجی زندگی میں اتنی سخت ناچاکی پیدا ہو گئی کہ انوار نے نزت کو طلاق کی دھمکی بھی ایک بار دے دی تھی ان کے گھر والے بہت پریشان ہو رہے تھے کہ ان کو ہو کیا گیا ہے تیسرے رکے میں ستار نے کچھ ایسے لفظ لکھ دیا تھے جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اب کسی نہ کسی طرح نزت کو اس ازدواجی زندگی سے یعنی انوار سے آزاد کروا لے گا تینوں رکوں میں ایسے الفاظ ضرور ہوتے تھے جن سے صاف پتہ لگتا تھا کہ نزت ستار کو ضرور ملتی ہے مثلا مجھ کو یہ الفاظ آج بھی یاد ہیں کہ تم اس دن ملی تھی تو بہت باتیں ہوئی تھی اب اگلی ملاقات پر کوئی فیصلہ کریں گے یہ بڑا ہی خطرناک رکا تھا یعنی تیسرا رکا اس رکے کے پیش نظر ستار میرا نمبر ایک مشتبہ بن گیا لیکن نزت کہتی تھی کہ یہ ہینڈ رائٹنگ ستار کا نہیں اس واسطے کے ستار یہ احتیاط کرتا ہوگا کہ اس کا اپنا ہینڈ رائٹنگ نہ پہچانا جائے تاکہ بعد کھل جانے پر وہ یہ کہہ سکے کہ یہ رکے میں نے تو لکھے ہی نہیں مجھ کو یہ خیال آیا کہ ستار بڑا چالاک نوجوان ہے اور اس نے یہ رکے اپنے کسی دوست سے لکھوائے ہیں انوار نے یہ رکے پھاڑ دیے ہوں گے میں نے کہا نہیں نزت نے کہا میرے سامنے اس نے کوئی رکا نہیں پھاڑا تھا مجھے امید ہے کہ یہ رکے اس نے اپنے اٹیچی کیس یا اپنی علماری میں محفوظ رکھ لئے ہوں گے ان رکوں کو وہ کسی بھی وقت میرے خلاف استعمال کر سکتا تھا میں نے کہیں دیکھے تو نہیں اگر اس کا اٹیچی اور علماری کھلوا کر تلاشی لی جائے تو شاید رکے مل جائیں تم نے کہا تھا کہ انوار کے دل سے سارے شک شبے نکل گئے تھے میں نے کہا اور پوچھا یہ کس طرح ہوا تھا یہ رکے آنا بند ہو گئے نزت نے جواب دیا میں نے دلی طور پر انوار کے ساتھ بڑا پیارا سلوک جاری رکھا اور اس کو عملی طور پر یقین دلاتی رہی کہ میں صرف اس کی ہوں اس طرح کرتے کرتے ایک رات ستار کے موضوع پر بات شروع ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ انوار بات سننا چاہتا تھا میں نے اس کو منواہ لیا کہ میں کوئی بے وفائی نہیں کر رہی اور کبھی کی بھی ہے تو آئندہ نہیں ہوگی نزت نے مجھ کو تفصیل سے بتایا کہ اس نے انوار کو کس طرح راضی کیا اور اس کے دل کو صاف کر دیا سامین کرام آپ سن رہی ہیں انسپیکٹر محبوب عالم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان رات ریل اور رکے یہ اس سلسلے کی کس نمبر دو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی ایک بات بتاؤ نزت میں نے کہا ان رکوں نے تمہاری زندگی اجیرن بنا دی تھی قدرتی بات ہے کہ تم ستار سے ملی ہوگی اور اس کو یہ سارا مسئلہ بتایا ہوگا نزت سچ بولنے والی لڑکی تھی اس نے فورا اقرار کر لیا کہ وہ ستار سے ملتی تھی اور ستار قسمیں کھاتا تھا کہ اس نے ایسا کوئی رکا بھیجا اور نہ وہ ایسی زلیل حرکت کرنے کی سوچ سکتا ہے نزت نے ایک عورت کا نام لیا میرا خیال ہے کہ یہ نام زینو تھا ڈائری میں نام نہیں لکھا ہوا کچھ یاد آتا ہے کہ نام ایسا ہی تھا اور زینو ہی تھا آپ نے میری اور جناب احمد یار خان صاحب کی تفتیشی کہانیوں میں ایسی عورتوں کا ذکر ضرور سنا ہوگا یہ عورتیں کھاتے پیتے گھروں پر جا کر کام کرتی تھیں اور اس طرح روزی کماتی تھیں یہ اتنی چالاک اور ہوشیار ہوتی ہیں کہ یہ گھر کی بھیدی بن جاتی ہیں اور عورتوں کی ملاقاتیں ان کے آشناوں سے کراتی ہیں اور محبت کرنے والے لڑکے لڑکیوں کے پیغامات ادھر سے ادھر پہنچاتی ہیں انہوں نے اپنے آپ میں ایسی استادی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے کہ ہر کسی کے دل پر قبضہ کر کے ہر کسی کی ہمراز بن جاتی ہیں یہ عورتیں ہر برا فیل کرتی ہیں لیکن ایسی صفائی سے کہ ہر کوئی ان کو اچھا سمجھتا ہے زینو اسی ٹائپ کی عورت تھی نوزت کے ماں باپ کے گھر اس کا آنا جانا زیادہ تھا اور ان کے کچھ کام زینو ہی کرتی تھی انوار کے گھر میں بھی زینو نے ٹھیک ٹھاک اعتبار پیدا کیا ہوا تھا ایک بار نوزت نے زینو کو الگ بٹھا کر کہا کہ ستار کو کہنا کہ اس طرح رکے نہ بھیجے اس طرح میری بدنامی ہوتی ہے اور انوار کے ساتھ اس معاملے میں میری انبن ہو گئی ہے نوزت نے یہ بھی بتایا کہ زینو کو ان کی محبت کا علم تھا پھر اس نے بتایا کہ زینو نے ستار کو جا کر میرا یہ پیغام دیا تو وہ یہ جواب لائی کہ ستار حیران ہو رہا تھا کہ اس نے تو کوئی رکا نہیں لکھا نہ ہی اس کے لیٹر باکس میں ڈالا ہے یہ پہلے رکے کے بعد کی بات ہے اس کے بعد نوزت خود ستار سے ملی تھی اور ستار نے اس کو یقین دلایا تھا کہ وہ اس طرح اس کو بدنام نہیں کرے گا اور ایسی گھٹیا حرکت تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا نوزت اور اس کے پورے خاندان کے واسطے بہت ہی بری صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ اس کی ہر طرف گلی گلی بدنامی ہو گئی معلوم نہیں کون یہ ساری کہانیاں اور وارداتیں جن کا تعلق ستار اور نوزت کی محبت کے ساتھ تھا ہر طرف پھیلاتا پھر رہا تھا نوزت نے بتایا کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ستار نوزت کے نام رکے لکھتا ہے اور نوزت اس کو ملتی ہے اور ان دونوں نے مل کر انوار کو علو بنایا ہوا ہے میں نے کچھ اور سوال و جواب کیے اور مزید باتیں معلوم ہوئیں اور کچھ اپنے شکوک رفا کیے پھر میں نے انوار کے باپ کو بلایا اور نوزت کی موجودگی میں کہا کہ میں انوار کے اٹیچی کیس اور اس کی علماری کی تلاشی لینا چاہتا ہوں باپ اسی وقت مجھ کو اپنے ساتھ لے گیا انوار کا گھر تو کربلا بنا ہوا تھا انوار کی رشتے برادری کی عورتیں شاید آ گئی تھی اور وہ سب بین کر رہی تھی یہ آوازیں اور یہ منظر میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا وہ خاصی بڑی پرانی ٹائپ کی حویلی تھی مجھ کو اندر لے گئے لیکن خدا کا شکر ہے کہ سہن میں نہ جانا پڑا جہاں انوار کی میت رکھی ہوئی تھی ڈیوڑی سے ہی سیڑیاں اوپر جاتی تھی انوار اور نوزت کا کمرہ بالائی منزل پر تھا انوار کا اٹیچی اور اس کی علماری کو تالے لگے ہوئے تھے نوزت نے میز کی درازیں دیکھیں تو ایک دراز میں سے چابیاں نکل آئیں میں نے پہلے اٹیچی کھولا اور اس کی ساری چیزیں باہر نکالیں لیکن مطلوبہ رکے نہ ملے پھر علماری کھولی جس میں کچھ کتابیں اور کاغذات اور ایسی ہی ضرورت کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی اس کی تلاشی لیتے لیتے ایک فائل ملی اور اس میں سے تینوں رکے مل گئے میں نے پہلے ہی رکے کی تہیں کھول کر دیکھا تو ہینڈ رائٹنگ معنوس لگا جیسے یہ تحریر میری جانی پہچانی ہو میں نے فوراں جیب سے وہ رکا نکالا جو انوار کی لاش کی جیب سے برامد ہوا تھا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہینڈ رائٹنگ بلکل ایک جیسا تھا پھر دوسرے دو رکے دیکھے یہ بھی اسی ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے پھر میں نے ایک خاص بات دیکھی وہ یہ کہ چاروں کاغذ ایک ہی جیسے تھے ان کی لمبائی چوڑائی بلکل ایک جیسی تھی اور یہ تمام کاغذ اوپر سے کاتے ہوئے تھے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ یہ رائٹنگ پیڈ میں سے نکالے گئے ہیں اور پیڈ کے اوپر جو نام اور ایڈریس وغیرہ چھپا ہوا ہوتا ہے وہ کات کر الگ کر دیا گیا ہے ایک کاغذ کے اوپر والے سرے پر چھپے ہوئے ایک لفظ کا نیچے والا بہت تھوڑا سا حصہ موجود تھا یعنی نام اور ایڈریس والا حصہ اس طرح کاتا گیا کہ ایک لفظ کے تمام حروف نیچے سے ذرا ذرا موجود تھے یہ انگریزی کا لفظ امبالا تھا اے کے نیچے والا ذرا جتنا حصہ پھر این اور پھر اسی طرح ہر حرف کا نیچے کا بہت ہی تھوڑا حصہ موجود تھا کسی عام آدمی کی نظر شاید اس پر نہ پڑتی میری نظر نے یہ دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ پیڈ کا اوپری حصہ پھارنے والے نے پوری احتیاط نہیں کی یہ تو آپ جان چکے ہیں کہ یہ چار تحریریں کیا تھیں ایک رکا جو انوار کی جیب سے برامد ہوا تھا اور باقی تین رکے جو انوار نے اپنے گھر کے لیٹر باکس سے نکالے تھے اب تو اس میں کوئی شک نہ رہا کہ انوار کی جیب سے جو رکا برامد ہوا تھا وہ اس کا لکھا ہوا نہیں تھا میں یہ رکے اپنے قبضے میں لے کر وہاں سے نکل آیا اور انوار کے باپ کو اور اس کے بڑے بھائی کو ساتھ لے کر اسی بیٹھک میں جا بیٹھا جہاں مجھ کو صبح بٹھایا گیا تھا ان دونوں سے میں نے کچھ اور باتیں پوچھیں دونوں نے تصدیق کر دی انہوں نے اس کی بھی تصدیق کر دی کہ مہینے ڈیڑھ مہینے سے انوار اور نوزت کی آئے روز کی جھک جھک اور ناچاکی ختم ہو گئی تھی اور دونوں بڑے پیار سے ہستے کھیلتے رہنے لگے تھے نوزت کے ساتھ اتنی زیادہ باتیں ہوئی تھی کہ میں جب وہاں سے واپس تھانے چلا تو دن کے دو بچ چکے تھے میں تھانے پہنچا تو انجن ڈرائیور آیا بیٹھا تھا وہ پانچ دس منٹ پہلے پہنچا تھا یہ اس وقت کے انتظامات تھے اور فرض شناسی بھی کہ اتنی جلدی سٹیشن ماسٹر نے ڈرائیور کو بھلوا لیا اور تھانے بھیج دیا تھا وہ بھی کرسچن تھا اور خوشتبہ آدمی معلوم ہوتا تھا اس کے واسطے چائے وغیرہ منگوائی انسپیکٹر صاحب ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے اس شخص کو دانستہ ٹکر نہیں ماری تھی مجھ کو حوالات میں بند نہ کر دینا یہ ریل گاڑی تھی کار یا بس نہیں تھی کہ آدمی آگے آ جائے تو گاڑی کو ایک طرف کر لیا جاتا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں میں نے ہستے ہوئے کہا کہ ریل گاڑی کو یک لخت بریک بھی نہیں لگائی جا سکتی میں نے آپ کو یہاں آنے کی تکلیف اس واسطے دی ہے کہ مجھ کو صرف یہ بتا دیں کہ اس آدمی کو ٹکر کس طرح لگی اور وہ کہاں تھا اور یہ سب کیسے ہوا میں آپ کے کام میں دخل اندازی نہیں کر رہا ڈرائیور نے کہا صرف دلچسپی کی خاطر پوچھ رہا ہوں کہ گاڑی کے نیچے لوگ آتے ہی رہتے ہیں آپ اتنی تفتیش کیوں کر رہے ہیں میری تو جان پر بن گئی ہے میں نے جواب دیا گاڑی کے نیچے آ کر کٹ جانے والا شخص خودکشی کرتا ہے یا غلطی سے گاڑی کے آگے آ جاتا ہے دونوں صورتوں میں پولس اتنا ہی کرتی ہے کہ لاش کا پوسٹ مارٹم کروا کے لاش وارثوں کے حوالے کر دیتی ہے لیکن یہ کیس نہ ہی خودکشی کا ہے اور نہ ہی اتفاقیہ یا حادثاتی موت ہے بلکہ یہ قتل کی واردات معلوم ہوتی ہے میں نے اس کو بتایا کہ اس کے انجن کی ٹکر سے مرنے والے کی جیب سے ایک رکا برامد ہوا تھا جو مشکوک تحریر ہے ڈرائیور کو ساری بات سنا چکا تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا تاثر کچھ بدل سا گیا اور اس کی آنکھیں کچھ زیادہ کھل گئیں اس نے اس طرح آہستہ آہستہ سر اوپر نیچے ہلایا جیسے اس کو کوئی خاص خیال آ گیا ہو آپ کا یہ شک غلط نہیں ہو سکتا ڈرائیور نے کہا میں آپ کو یہ سارا منظر اور وقوع بڑے صاف لفظوں میں سنا دیتا ہوں اور رائے آپ خود قائم کر لیں رات گہری اندھیری تھی انجن کے سامنے والی روشنی بلکل ٹھیک اور صاف تھی اور اس میں دور تک نظر کام کرتی تھی میں اس وقت آگے دیکھ رہا تھا اور دوسری طرف میرا فائر مین آگے کو دیکھ رہا تھا ہم لوگ عام طور پر آگے کم ہی دیکھا کرتے ہیں لیکن آگے سٹیشن آ رہا تھا اور انجن آوٹر سگنل کے قریب پہنچ رہا تھا اور اس واسطے میں سامنے دیکھ رہا تھا کہ آوٹر سگنل اور اس کے بعد آنے والا سگنل ڈاؤن ہیں یا کہ نہیں مجھ کو سگنل کی سبز بطی جلتی نظر آئی اور جب انجن آوٹر سگنل سے آگے نکل گیا تو ذرا ہی آگے مجھ کو ریلوے لائن کے قریب بائیں طرف چار آدمی کھڑے نظر آئے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ گاڑی آ رہی ہے انجن کی روشنی اور گاڑی کا شور ایسا تھا کہ وہ بے خبر ہو ہی نہیں سکتے تھے میں احتیاطاً فائر مین سے کہنے ہی لگا تھا کہ وسل بجا دے اس نے پہلے ہی وسل دے دی وہ انجن کی دوسری سائٹ پر تھا اور وسل بجانے والا تار اس کے قریب تھا میں ان چاروں کو دیکھتا رہا مجھ کو اس طرح لگا جیسے تین آدمیوں نے ایک آدمی کو ریلوے لائن کی طرف گھسیتا اور دھکیلا ہو انجن بالکل ان کے قریب پہنچ گیا میں نے انجن کی اس ٹیم کچھ دیر پہلے بند کر دی تھی پھر بھی رفتار تیز تھی اب فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے وہ چاروں انجن کی روشنی میں اور صاف نظر آ رہے تھے ایک آدمی کو دو آدمیوں نے لائن کی طرف دھکیلا اور لائن سے دور دوڑتے ہوئے بیٹھ گئے اور چوتھا انجن کے قریب ہو گیا اس کو اس کے ساتھ والے آدمیوں نے یقینا پیچھے سے دھکا دیا تھا کہ وہ لائن پر گر جائے یا کھڑے کھڑے انجن کے آگے آ جائے میں نے اتنا ہی دیکھا کہ انجن نے اس آدمی کو ٹکر ماری اور انجن آگے نکل گیا اس طرح یہ ہوا کہ انجن کی روشنی آگے نکل گئی اور پیچھے اندھیرہ رہ گیا باہر سے بڑی تھنڈی ہوا میرے مو پر پڑ رہی تھی جس کے باعث میری آنکھوں میں کچھ پانی سا آ رہا تھا میں نہیں دیکھ سکا کہ وہ آدمی انجن کی ٹکر سے لائن کے اندر گرا یا باہر کو پہلے مجھ کو شک تھا کہ اس آدمی کو لائن کی طرف دھکیلا گیا تھا یہ میں نے اس طرح دیکھا تھا جس طرح دھند میں کوئی چیز دیکھی جاتی ہے لیکن اب آپ نے قتل کا شک ظاہر کیا تو میں نے اپنے ذہن پر زور دیا اور اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لایا تو اب میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرنے والے کو اس کے ساتھ والے آدمیوں نے لائن کی طرف دھکا دیا تھا اور اس طرح وہ انجن کے آگے آگیا اس کو پیچھے ہٹنے کی محلت نہ ملی اور وہ لائن پر شاید نہیں گرا تھا یہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا میں نے اسٹیشن پر جا کر اسٹیشن ماسٹر کو اطلاع دے دی تھی یہ میرا فرض تھا لیکن اس وقت میں نے اس وقوعے یا حادثے کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی تھی میں نے جو دیکھا تھا وہ بیان کر دیا ہے آپ نے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیں میں اچھی طرح یاد کر کے آپ کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دوں گا اس ڈرائیور نے اور کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں چھوڑی تھی پھر بھی میں نے پوری طرح یقین کرنے کے واسطے اس کو میں نے بتایا کہ یہ کیس جب عدالت میں جائے گا تو اس کو یہ بیان وہاں دینا پڑے گا اس کے بعد میں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی اس نے تو کوئی شک رہنے ہی نہیں دیا تھا یہ تو سو فیصد یقین ہو گیا کہ یہ خودکشی کی واردات نہیں تھی نہ انوار اتفاقیہ انجن کے آگے آیا تھا اب یہی صورت تصدیق شدہ تھی کہ انوار کو اس طریقے سے قتل کیا گیا ہے کہ اس کو دھکا دے کر انجن کے آگے پھینکا گیا تھا اب یہ میرا مسئلہ تھا کہ معلوم کروں کہ یہ تین آدمی کون تھے ڈرائیور سے میں نے پوچھا تھا کہ وہ ان آدمیوں کو یا کسی ایک کو بھی پہچان سکتا ہے اس نے کہا کہ یہ اس کے واسطے ممکن نہیں تھا کہ وہ چہرے پہچان سکتا اب بہت ہی ضروری ہو گیا تھا کہ تفتیش تیز کر دی جائے ڈرائیور کے جانے کے بعد دو مخبر آگئے یہ دونوں اچھے اخلاق کے آدمی نہیں تھے اور اتنے جرائم پیشہ بھی نہیں تھے کہ میں ان کو ہسٹری شیٹر کہتا آپ نے اپنے شہروں کسبوں وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی کسی بھی قسم کا ظاہری طور پر کام کاج نہیں کرتا لیکن اس کے گھر کی دال روٹی ٹھیک تھاک چلتی رہتی ہے ایسے لوگ جواریوں اور آدھی مجرموں کے گہرے دوست ہوتے ہیں اور پولیس کا کام بھی کرتے ہیں اور جہاں کہیں موقع ملے چھوٹی موٹی واردات بھی کر لیا کرتے ہیں کام کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو چار پیسے ملنے کی توقع ہو تو وہ انتہائی گھٹیا کام بھی کر لیتے ہیں یہ جب پولیس کے مخبر بن جاتے ہیں تو اپنے سگے ماباپ کے خلاف مخبری کرنے سے بھی نہیں ٹلتے مجموعی طور پر یہ لوگ پولیس کے کام آتے ہیں اور ان سے بہت ہی مدد ملتی ہے ایسے دو مخبر آ گئے تھے اور مجھ کو بتایا گیا کہ وہ کوئی خاص خبریں لائے ہیں میں نے ایک کو اپنے پاس بلایا اور اس کی رپورٹ لی اسے جو کچھ پوچھنا تھا پوچھا اور پھر دوسرے کو بلایا اور اس کی رپورٹ لی ان دونوں کی رپورٹیں ایک جیسی تھی مختصرا رپورٹ یہ تھی کہ نزت کو انہوں نے عبدالستار سے ملتے چند مرتبہ دیکھا تھا ان دونوں نے اپنے ذرائع کے مطابق اور اپنی مخبر فطرت کے زیر اثر ان دونوں پر نظر رکھی اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ نزت ستار سے چوری چھپے ملتی ہے اور اپنے خاون کو چاہنے کے بجائے ستار کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے ان دونوں کا مطلب یہ تھا کہ شادی سے پہلے تو نزت اور ستار کی صاف ستری محبت ہوگی لیکن اب ان کے تعلقات ناجائز ہو گئے تھے یہ تو ان دونوں مخبروں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی اس خفیہ محبت کا انجام اتنا بھیانک ہوگا یہ ان مخبروں کی دلچسپی کی بات تھی اس واسطے ان کو دیکھتے رہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس ذہنیت کے آدمی تھے مجھے یقین ہے کہ انہوں نے ایسا موقع تلاش کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی کہ ان کو بلیک میل کر کے پیسہ کمایا جائے مجھ کو ان سے ایسی دلچسپی نہیں تھی کہ ان کے ارادے کیا تھے میری ضرورت صرف یہ تھی کہ معلوم ہو جائے کہ نزت اپنے خامن کے ساتھ بے وفائی کرتی تھی اور ستار سے خفیہ ملاقاتیں جاری رکھی ہوئی تھیں یہ میں اس خیال کے تحت معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ انوار کے قتل میں نزت بھی شامل ہو میں نے اگر نزت کی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ وہ اعتماد سے سچ بول رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اخلاقی طور پر یا چال چلن کے لحاظ سے بھی صاف ستری تھی تفتیش تو ذرا ذرا سے شک پر بھی کی جاتی ہے ان دونوں مخبروں نے زینوں کا نام بھی لیا اور کہا کہ ستار اور نزت کی ملاقاتیں بعض اوقات زینوں کرواتی ہے اور ان کے پیغامات ایک دوسرے کو پہنچاتی ہے میں نے پہلے بتایا کہ نزت اپنے بیان میں بتا چکی تھی کہ اس نے زینوں کی زبانی ستار کو پیغام بھی جوایا تھا کہ وہ رکے نہ لکھا کرے اب ان مخبروں کی بات سن کر مجھ کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا وہ تو نزت اپنی زبان سے ظاہر کر چکی تھی کہ زینوں کو اس نے اعتماد میں لیا تھا ان دونوں مخبروں نے بتایا کہ ستار ٹھیک نیت کا آدمی نہیں اور اس کے ارادے بہت خطرناک ہیں اور وہ شریف لڑکا ہے ہی نہیں دونوں مخبروں نے کہا کہ وہ کوئی شہادت پیش نہیں کر سکتے لیکن یہ سچ ہے کہ ستار نے دو تین موقعوں پر کہا تھا کہ وہ نزت کے ساتھ شادی کر کے ہی رہے گا خواہ اس کو قتل کی واردات ہی کیوں نہ کرنی پڑے مختصر یہ کہ ستار کے بارے میں ان دونوں کی رپورٹ خطرناک تھی اور وہ ثابت کر رہے تھے کہ ستار پکا بدماش ہے اور وہ کسی بھی حد تک پہنچنے کی اہلیت رکھتا ہے ان دونوں کے بعد میں نے شام کے بعد زینوں کو تھانے بلایا اس عورت کو دیکھتے ہی میں نے دل میں کہا کہ یہ عورت پولیس کے کام کی چیز ہے عمر اس کی پینتیس چھتیس سال کی ہوگی لیکن لگتی عمر سے کم تھی اللہ نے کیا کشش والا جسم اس کو دیا تھا اور چہرے کے نکوش اور آنکھیں ایسی جیسے مسکرا رہی ہوں کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ ایک مزدور پیشہ خامن کی بیوی ہے اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارہ کرتی ہے آپ نے یہ محاورہ شاید سنا ہوگا کہ فلان آدمی اس قدر چالاک اور سیاست باز ہے کہ آسمان پر جا کر ٹاکی بھی لگا سکتا ہے اور اتار بھی سکتا ہے یہ محاورہ اس عورت پر فٹ آتا تھا جس کا نام زینوں تھا میں نے اس سے نزت کی بابت پوچھا تو اس نے میری بات مکمل ہونے ہی نہ دی اور اس کے ہونٹوں پر تنزیہ سی مسکراہت آ گئی میں اس مسکراہت ہی سے سمجھ گیا کہ اس کی رپورٹ نزت کی بابت ٹھیک نہیں اس نے بالکل وہی رپورٹ دی جو دو مخبر دے چکے تھے بلکہ مجھ کو کچھ شک سا ہوا جیسے ان تینوں نے آپس میں بیان ملا لیے تھے اور کسی کے فائدے کے واسطے ایک جیسی رپورٹ دے رہے ہیں لیکن یہ شک آیا اور میرے دماغ سے آ کر نکل گیا میں نے سوچا کہ ستار اور نزت بے احتیاطی سے ملتے ملاتے ہوں گے اور مخبروں نے اور اس عورت نے ان کو دیکھ لیا ہوگا زینوں نے یہ فالتو بات بتائی کہ نزت کے پیغام وہی ستار تک لے جاتی تھی اور ستار کے پیغام نزت کو پہنچاتی تھی میں اس کے بیان کے دوران اس سے کچھ سوالات بھی کرتا جاتا تھا اس نے بتایا کہ تینوں رکے ستار نے لکھے تھے اور اس نے یعنی زینوں نے لیٹر باکس میں ڈالے تھے